لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح سے کیا یہ نظر جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے کیا اسی طرح سے جو گاڑی مکان ان کو بھی لگ سکتی ہے تو اللہ کی تعفیق سے جواب یہ ہے کہ نظر عبد حق ہے نظر لگتی ہے حدیثیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی اسی طرح سے جانوروں کو بھی نظر لگ سکتی ہے گاڑی کو بھی لگ سکتی ہے اور مکان کو بھی لگ سکتی ہے یہ اہل علم نے فرمایا ہے حدیثوں کی روشنی میں اور اس میں دوسری چیز کی میں وزاد کر دوں کہ نظر عبد کبھی حسد کی بنا پر ہوتا ہے یعنی جس کی نظر لگی ہے اس کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچے اور حسد میں دل میں کینہ کپٹ ہے اس کے وجہ سے بھی اثر انداز ہوتی ہے ہی چیز اور کبھی انسان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ اس سے نظر لگ جاتی ہے یہ بھی ہے کبھی بغیر چاہتے ہوئے بھی نظر عبد لگ جاتی ہیں یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کی اپنی بیوی کے بارے میں بھی نظر عبد لگ سکتی ہے یعنی کچھ ایسی طبیعت رہتی ہیں تو یہ چیز ہے یہاں تک کہ اہل علم نے فرمایا کہ آپ نے آپ کو بھی کبھی کبھار نظر عبد لگ سکتی ہے تو یہ سارے لوگوں کی نظر عبد نہیں لگتی ہے بلکہ کچھ ایسی طبیعتیں پائی جاتی ہیں جس کے جسم کے اندر یا جو بھی اللہ نے رکھا ہے اسے یہ نظر عبد لگ جاتی ہے تو کبھی ارادے سے ہوتی ہے کبھی بغیر ارادے سے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور اسی طرح اسلام نے ہمیں ان تمام شرور سے بچنے کے لیے دعائیں آداب وغیرہ سے خواہے ہیں اس کا ہمیں لیاز کرنا چاہیے تو نظر عبد لگتی ہے اس سلسلے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے مشہور کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الْعَيْنُ حَقٌ کہ نظر عبد حق ہے یہ بخاری مسلم کے اندر حدیثیں پائی جاتی ہے یہ حدیث اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل جاتی تو نظر عبد آگے نکل جاتی ہے لیکن یہ بھی تقدیر کے اندر ہے یعنی بغیر تقدیر میں لکھی ہوئی چیزوں سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی ہے بہرحال نظر عبد حق ہے نظر لگتی ہے یہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے بخاری مسلم کی دوسری چیز اس کے اندر اور بھی اس طرح سے حدیث ہے لیکن جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ نظر عبد حق ہے اور قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ہے جمہور علماء کے اس پر جمع ہے یا اتفاق ہے کہ نظر عبد لگتی ہے اور اس کی بہت ساری وجوات ہوتی ہے اس رسلے میں نظر عبد سے بچنے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو جس کی نظر لگ جاتی ہے اور ہو سکتا ہے اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ میری نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے اسی لئے ہمیں اسلام کے اندر یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھیں اور ہمیں پسند آئے تو ہم کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ کہیں تاں کہ نظر عبد ہماری اگر لگتی ہے تو لگے نہ تو یہ جس کی نظر عبد لگ جاتی ہے یا نہیں لگتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہمارے بارے میں تو ایسی صورت میں ہم جب کسی چیز کو دیکھیں یا اپنی ہو یا دوسرے کی ہمیں پسند آگئی تو اس صورت میں ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ کہیں یا دعا دے دیں کہ اللہ برکت دے اللہ حسد سے بچا ہے اس طرح کی دعا دے دیں تو وہ بھی انشاءاللہ کافی ہے اور نظر بس سے بچنے کے کون سے طوروں کا راستے ہیں تو اللہ عالم آیت الکرسی ہے اپنے آپ پر پڑھنا چاہیے اسی طرح سے جو اللہ کے حسد نے دعا سکھائی ہے تو یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے پہلے بھی پڑھنا چاہیے جب نظر عبد لگ جائے تب بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تو بہت ساری دعایں اللہ کے حسد جو میں سکھائیے وہ پڑھیں محافظتین ہے جو سب کو یاد ہوں گی آیت الکرسی ہے سب کو یاد ہوں گی آیت الکرسی اور صورت فاتح اسی طرح سے قرآن پورا کا شفائی ہے لیکن اگر چیزوں کے احتمام کریں تو انشاءاللہ وہ چیز ہٹ جائے گی اسی طرح حدیث کے اندر ہے کہ جس کی نظر عبد لگ جائے ہمیں معلوم ہو کہ فلانکی لگی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ اسے وضو کروائیں اور پھر اس کے وضو کا پانی اسے نائے یا اس پر چھڑکے تو انشاءاللہ اسے بھی اتر سکتی ہے جس نے نظر عبد لگائی ہے لیکن کبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کس کی نظر عبد لگی ہے کس کی نہیں لگی ہے تو ایسی صورت میں ہی کہہ جائے سکتا ہے کہ اگر معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ جو دعا ہیں عذکار ہے اس کو پڑھیں اور اسی طرح بچنے کے ایک بہت ذریعہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کیا ہیں پہلے ہی سے ذکر عذکار پر رہیں پھر بھی اگر اللہ کا حکم ہوتا مسئلہ لگ ہے عام نہ کریں یعنی کبھی کبھار علماء فرماتے ہیں یعنی نصیتیں آتی رہتی ہیں کیا آدمی اپنی تصویر بیٹوں کی یا وغیر وغیرہ ایسے تصویر حرام ہے اہل ایرم کچھ جائز کہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے اپنی تصویروں کو فیران نہیں چاہیے کیونکہ اس سے نظر عبد لگ جاتی ہے پورے لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے تو کسی نے کسی کی نظر عبد لگ جائے گی تو اسی طرح سے اپنی تصویروں کو یا بیٹوں کی تصویروں کو نہیں شیئر کرنا چاہیے یہاں بھر بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے سوائے جب ضرورت ہو تو مسئلہ علنگ ہے تو اللہ وعالم یہ چیزیں ہیں چند چیزیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر کوئی چیز ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر مکمل مضبوط بروسہ کرنا چاہیے کیونکہ بیماری ہو جاتی ہے اور دعا کے بعد بھی کبھی شفا ملتی کبھی نہیں ملتی ہے تو یہ بھی ایسی ہے کسی کے نظرے بد لگ گئی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتر جائے الحمدللہ نہیں اتری تو اللہ پر ایمان رکھتے اور صبر کریں اللہ ہمیں اس کا عجل دے گا کوشش کرتے ہیں دعا کرتے رہیں اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لڑکے کو شفا دے اور چیزے تبا مسلمان کی شفا دے حاضر و باللہ تعفیق السلام علیکم و رحمت اللہ و قرآن سلام علیکم و رحمت اللہ و قرآن